بابا یونیورسٹی ایک ٹائم پہ پھر انہوں نے یونیورسٹی اس کو کر دیا اچھا ان کے جو ہونر ہیں ان کے پاس اور بھی یونیورسٹی ہیں انہوں نے بلک میں لے رکھی ہیں سر کی یونیورسٹی بھی نہیں کیا سرسائی یونیورسٹی بھی نہیں کیا اور بھی دوسری ساری لیکن آپ بابا یونیورسٹی میں کیوں آئے ہو اگر آپ یہ ویڈیو دیکھنے آئے ہو تو یہ کلیر ہوگا کہ تمہیں یہ تو نون اٹینڈنگ چاہیے ہوگا آنا جانا نہ پڑے میرا کام سام ہو جائے یہاں پر ساری چیزیں ہو جائے اور تم پوچھنا چاہتے ہوگے کہ کہاں پر اس سے دیکھ کتنا دور ہوگا یہ سب بکواس کی باتوں میں میں پڑھنے اور نہیں بالا اور یہ تمہیں جاننے کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ تم آوگے سا آوگے ہوئے نہیں اس کالیج میں تو ایک بات بتا دوں اگر کالیج ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو یہ نہیں ہے یہ چیز میں کلیر بتا دوں لیکن آپ یہاں پر ہے کیا یہاں پر کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو کسی دوسرے کالیج میں نہیں ملتی ہیں یہاں پر یہاں پر مل جاتا ہے کیا یہاں پر مل جاتا ہے آپ کو پہلے نمبر تو ہاں ہاں نون اٹینڈنگ یہاں پر صحیح سمجھیں تو یہاں پر تھوڑا سا کنسیشن کہ آپ کو آنا جانا نہ پڑے بہت سارے بچے آتے ہیں جو اگزامز میں آتے ہیں اور جیسے کی بھابا یونیورسٹی ہو گیا تو یونیورسٹی کا مطلب ہوتا ہے اگزام بھی خود بنانا ہے نمبر بھی خود کو دینا ہے باقی ساری چیزیں کیمرے پر بولنی پڑیں گے تو سمجھ جانا ہے یہاں پر سب کچھ بھائیہ possible ہو جاتا ہے جیسے کئی بچوں کے میرے ریوی لے تو وہ کہتے ہیں کہ ایک سال بہت آتا ہے بچے کو ایک سال پہلے کہ کہاں پر اس سے وہ مجھ سے راستہ پوچھ رہا ہے میں نے کہا کون سی ہر ہے سیکنڈیئر سیکنڈیئر میں ہو تمہیں یہ نہیں پتا بھائیہ کالیج کا ہے تو آپ سمجھ جاؤ کہ بھائی کیا کنڈیشن سے یہاں گے لیکن ایک چیز میں بتاؤں آپ کو جس کورس کیلئے جا رہے ہو یہاں پر بھوپال میں ہے یہ کالیج پرانہ کالیج ہے بڑا گروپ ہے یہ بھی آپ کو سمجھنا پڑے گا لیکن ایک چیز آپ کو سمجھنی پڑے گی کہ ایفیلیشن کیا ہے کیا یہ وہ ساری چیزیں آپ کو بتا رہے ہیں کچھ چھپا رہے ہیں کیونکہ بہت ساری ایسی hidden چیزیں ہیں اس کالیج کے اندر جو آپ کو پہلے admission لینے سے پہلے جاننی پڑیں گی سمجھنی پڑیں گی تو اب جسے میں ایک example کیلئے بات کرتا ہوں کہ affiliation کا سمجھو کیونکہ اگر آپ non attending بھی کر رہے ہو اور اس کالیج سے مالی جی آپ pharmacy کر رہے ہو example کی طور پر لے لیتے ہو تو کیا PCI ہے Pharmacy Council of India سے affiliated ہے اور جس بیچ میں جانا چاہ رہے اس بیچ میں ہے اگر نہیں ہوا تو کیا ہوگا تو سمجھو بیری بھائی اگر PCI سے approved نہیں ہوا تو pharmacy کیوں کر رہے ہو بھائی تم اس لیے کر رہے ہو کہ کل کو تم government job کر سکو یا پھر تم medical کا license کھول سکو اور PCI approved بھی نہیں ہوا نہ تمہیں medical کا license ملے گا نہ تمہیں نہ تمہیں ہاں تو یہاں پر government job بھی نہیں ملنی دوسری چیزیں بھی نہیں ہونے تو فارمیسی کر کے کریں گے کیا تو یہ ساری چیزیں دیکھنا اسی طرح سے اگر ہم engineering کر رہے ہیں تو affiliation کس کس کے BA کر رہے ہیں BCom کر رہے ہیں دوسرے courses کر رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں بھی آپ اس colleges کے پہلے دیکھ لیجئے گا اور کچھ جاننا چاہتے ہیں تو نیچے comment کرنا ہے number number بھی ہم نے نیچے دیا گیا ہے description پہ detail دی گئی ہے تو وہاں سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں اب یہاں پر یہ college کے بارے میں تو پتا چل گیا اب جیسے کی میں نے بتایا اسی کا SRK RK DF اسی کے group colleges ہیں اور یہاں پر ہی باقی ساری چیزیں مطلب الگ الگ courses کرائے جاتے ہیں right so ایک طرح سے دیکھا جائے تو almost almost 60 سے 70% courses آپ کو مل جائیں گے بھلے یہ آپ کو MBA کرنا ہے BBA کرنا ہے یہاں پر BCom کرنا ہے یا پھر آپ کو engineering کرنا ہے فارمیسی کرنا ہے تو courses بہت سارے ہیں ابھی ہم بات کریں گے تو کافی سارا time اس بھی لگ جائے گا تو آپ پہ لئے decide کرو کیا کرنا چاہتے ہو graduation courses اور ہر course کے لئے وہ affiliation ہے یا نہیں ہے جیسے میں نے example کی طور پر بتائے آپ کو کہ فارمیسی کے لئے right اسی طرح سے engineering کے لئے کون ہے authority body AICTE اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے نام سنا ہوگا MBA کا آپ نے نام سنا ہوگا NAC کا تو یہ ہے نہیں ہے وہ ساری چیز آپ کو دیکھنی بڑھیں گے آپ کو کس لئے چاہیے اور admission لینے کا آپ کا مقصد کیا ہے کیا کرنا چاہتے ہو یہ ساری چیزیں پہلے دیکھو اس college میں admission لینے سے پہلے کیونکہ یار دیکھو یہ تو no doubt یہاں پر آپ کو fees کافی کم لگے گی right بہت ہی low fees آپ کو لگ جائے گی اور دوسرا آپ کو fees کے ساتھ attendance میں relaxation بغیرہ مل جائے گا لیکن again میرا سوال یہی ہے جس چیز کیلئے کر رہے ہو کیا وہ چیز fulfill ہو رہی ہے یہاں پر یا نہیں ہو رہی ہے اور اگر نہیں ہو رہی ہے تو پر آپ کے لیے بڑا مسکل ہونے والا ہے so اسی لیے بنے رہنا ہمارے ساتھ تو پوچھو حق سے چلو کریں engineering so پوچھے حق سے ہماری سیریز ہے جس کے تحت آپ اپنا پوچھ سکتے ہیں کسی بھی طرح کا سوال whatsapp ہمیں کر سکتے ہیں نیچے number سبر دیا اس پر بھی call کر سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ کسی اور ٹاپک پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہو تو نیچے جا کے کمنٹ سمنٹ کر سکتے ہیں اب میں نے اس کالیج کی پوری ڈیٹیل نہیں بتائی بھئیے کب اسٹیبلیسمنٹ ہوا تھا ان سب سے چکروں میں پڑھو بھی مت کیونکہ اگر یہ اس لیول کا کالیج ہوتا تو میں ساری چیز بتاتا ریگولر اگر تم یہا جانا چاہتے ہو تو بھئیے میں کہوں گا نو رائیڈ اس کے لیے اسے بیٹل کئی کالیجز ہیں کیونکہ یہ ٹاپ ٹین میں بھوپال میں بھی نہیں آتا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہو باقی ساری چیزیں اب ساری پولے کیمرے کے سامنے نہیں کھلوانا ٹھیک تو ملتے نیکس ویڈیو میں سب تک سب بھگیر تنگی میری ملتے نیکس ویڈیو میں ملتے لیو سویڈیو ملتے چیزیں ملتے لیو کنے کے ویڈیو بیشتر تک بیشتر ملتے سب بیشتر تک موسیقی